اسلام علیکم وآہت اللہ وبرکاتہ ویڈکم تو جو چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریس ہیں آج ہم بات کریں گے جورجیا کنٹری کے بارے میں کافی لوگوں کو کنفیوزن ہے کہ جورجیا ایک امریکہ کے اندر ایک سٹیٹ کا نام بھی ہے بہت آج ہم بات کریں گے جورجیا جو ایٹسلف کنٹری اور یہ رشیا اگر آپ میپ میں دیکھیں تو رشیا سے نیچے اور اس کا رشیا ازربائی جان اور ٹرکی ارمینیا ان سب کے ساتھ بوٹر لگتا ہے اچھا کچھ بات کر لیں جورجیا کی ہسٹری کے بارے میں تو جورجیا جو ہے وہ سوویٹ یونین سے آزاد ہوا اور جو کہ وہ آزاد ہوا ہے نائنٹین نائنٹی ون میں یعنی کہ ابھی اس کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا مگر اکانومی کے حساب سے کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے اگر آپ ٹورزم کی بات کریں تو پچھلے تین سالوں چار سالوں کے اندر جورجیا میں ٹورزم بہت بوشٹ کیا ہے جس کی وجہ جس کی مین وجہ جو ہے ایک تو اس کا ویدر بہت اچھا ویدر ہے سردیوں میں ٹھیک تھاک سردی ہوتی ہے اور سپیشلی جو ان کے ناردن ایریاز ہیں جو ماؤنٹینی ایریاز ہیں ان کے اندر تو زبردست مائنس ٹین مائنس شفٹین تک چلا جاتا ہے اور ٹھیک تھاک برفباری ہوتی ہے جیسے کہ میرا بھی ویژٹ ہوا جورجیا کافی بار ہوا تین چار بار اتفاق ہے ان تین سالوں میں میرا اتفاق ہوا دو تین وجوہات تھیں جورجیا کو تین چار بار وزٹ کرنے کی ایک تو بہت ہی سستہ ایک ٹکٹ بھی سستہ ہے اور ویزا ویزے کی بات کریں اگر ہم سب سے پہلے تو ویزا جن لوگوں کا یو ایسے کا اور کچھ اور کنٹریز ہیں یو ایسے تو مین ہے اگر یو ایسے کا اگر آپ کا ویزا لگا ہوا ہے ویزا ہے ویلیڈ ہے اور تو آپ اس کے اندر آن آرائیول ویزا آویل کر سکتے ہیں جورجیا کا آپ سمپلی ٹکٹ خریدیں اور انشورنس کروائیں ٹرائیول انشورنس ہوتل بوکنگ کریں اور سٹریٹ اوئے آپ جورجیا چلے جائیں اور ایرپورٹ پہ ہی آپ کو ویڈاوٹ انی چارجز سب سے سب سے اچھی بات جو ہمیں لگی لیکھیں نا نوملی اگر آپ آن آرائیول بھی جاتے ہیں تو دے ویل آس پور سم ڈالر پٹ الحمدلہ جورجیا ایک ٹورزم کو بہت کموٹ کر رہا ہے تو اس لیے انہوں نے اپنا ویزا جو ہے وہ فری رکھاوا ہے پور ایوری ون دوز ہو ہاف دا یو ایس ویلیڈ ویزا اور اگر آپ کسی جی سی سی کنٹری میں ہیں جس کے اندر دوبائی یعنی یو اے ای اومان کتر کوئیٹ سعودی آریبیا بہرین اگر آپ ان کنٹریز میں کہ ون آپ ریزیڈنٹ ہیں خالی اندر آپ کا پتاہ ہے یا آپ کا ریزیڈنٹ کارڈ بناوا ہے آپ جوب کرتے ہیں یا آپ یا بزنس کرتے ہیں تو اس بحاف پہ بھی آپ جا سکتے ہیں جورجیا اور آپ کو آن آرائیول ائرپورٹ پہ ویزا مل جائے گا بس کچھ نہیں ہے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اینی نیشنیٹی آویل دی آن آرائیول ویزا مگر کچھ کنٹریز ہیں جس میں سے یمینی پاسپورٹ اور بنگلہ دیشی پاسپورٹ کو تھوڑا سا وہ تنگ کرتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ میرا ایکسپیرینس رہا تو فرس ٹائم جب میں آرائیف کیا تھا تو تھوڑا سا انہوں نے کوئیسٹنز پوچھے تھے کچھ تنگ نہیں کیا بٹ جو ان کا پروسیجر ہے جو ان کے سپیز ہیں اس کے حساب سے انہوں نے کوئیسٹنز پوچھے کہ آپ کتنے دن رکیں گے آپ کی ہوتل بکنگ ہے انشورنس ہے یہ سب چیزیں آپ نے انہوں نے پوچھی اور انٹری دے دی ہمیں اور سیکنڈ اس کا وجہ تھی جو جانے کی سیکنڈ وجہ تھی ماؤنٹینز اس کا ایک بہت خوبصورت جگہ ہے ایک سٹی ہے ماؤنٹین اوپر پہاڑوں پہ گدوری گدوری it's a very nice place بہت پرسکون جگہ ہے اور بہت سستے ہوتلز ہیں in fact زیادہ تر تو آپ آپ کو ملیں گے مگر ایک ہوتل آپ ایک یا دو ہوتل ہیں جو ایک جیسے مارکو پولو چینز ہیں ان کا ایک ہوتلز یہ ہمارے بیلکنی کا view ہے اس کے علاوہ باقی سارے آپ کو لوکل ہوتلز ملیں گے وہ بہت اچھے ہوتلز ہیں تو اگر آپ جورجیا کبھی جانے کا اتفاق ہو تو گدوری لازمی وزٹ کیجئے گا اور میں آپ کو پریفر یہ کروں گا کہ آپ کم سے کم ایک رات یا دو راتیں آپ ضرور وہاں پہ سٹے کریں نورملی لوگ جاتے ہیں سیم ڈے صبح جاتے ہیں شام کو واپس آجاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو پراپرلی ایکسپلور کر سکتے ہیں اس جگہ کو اس کے علاوہ مین سٹی تبلیسی ہے تبلیسی بھی بہت خوبصورت جگہ ہے اور اس کا سب سے بیسٹ جو ٹائم ہے جورجیا کو وزٹ کرنے کا دو ٹائم ہیں اگر تو آپ سنو اور آئس اگر آپ برف اور اس کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں تو آپ بلیف کریں گے آپ سوچزلینڈ کو بھول جائیں گے سوچزلینڈ میں جائیے آپ جنوری میں جائیے فیبری میں جائیے بہت زبردست موسم ہوتا ہے بہت آپ انجوائی کریں گے سیکنڈ اگر آپ سمر میں جاتے ہیں سمر میں بھی گدوری کے اندر آپ کو تین یا چار یا پانچ ڈگری سے اوپر آپ کو نہیں ملے گا ٹیمپریچر اور تبلیسی تبلیسی کے اندر تھوڑا سا موسم گرم تو نہیں کہہ سکتے آپ سے پندرہ بیس 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 ڈگری تک رہتا ہے اور باقی ہے کہ آپ اگر جانا چاہیں تو ڈیسیمبر کے انڈ نیوئر آپ کر سکتے ہیں نیوئر نیوئر نائٹ بہت اچھی ہوتی ہے آپ بہت جولائے آگست میرا جو بیس مجھے جو سب سے اچھا موسم لگا مجھے وہ لگا سپٹیمبر کا اس میں نہ ہی گرمی تھی اور نہ ہی بہت زیادہ سردی تھی کیونکہ ہم لوگ یہاں گرم ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں ہمیں اتنی سردی بھی برداشت نہیں ہوتی تو تک اتفاق میرا جنوری میں بھی جانے کا ہوا ہے مگر جتنا مزہ اور جتنی گرینری آپ کو سپٹیمبر اکٹوبر میں ملے گی اور موسم بھی اچھا ہوگا اور آپ انجوائے کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پلیز اگر آپ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے اور سبسکرائب مائی چینل انشاءاللہ آپ کے لئے اور انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر آئیں گے اللہ حافظ